آج کرنے ہیں بہت سارے کام تو آج ہیں جلدی سے کام ختم کرتے ہیں زریش کو میں نے سیپ کٹ کے دیا تھا تاکہ وہ اپنے سیپ کھانے لگ جائے اور پھر میں نے یہاں پہ کپڑے نکال لیا تھے کیونکہ مجھے کپڑے بھی دھونے تھے واشنگ مشین میں پانی ڈا رہی تھی اور پھر میں نے وائٹ کپڑے ڈال کے سرف ڈال کے سابون ڈال کے اس کو چلا دیا تھا یہاں پھر میں روم میں آگئی تھی اور یہ بیٹ شیٹ مجھے کرنے تھی چینج کیونکہ یہ ہو رہی تھی گندی تو پھر میں نے جلدی 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 سے بیٹ شیٹ کو چینج کر لیا اور بیٹ شیٹ کو چینج کرنے کے بعد میرا میٹرس دیکھیں میں نے ابھی تک اس کا پلاسٹک نہیں ہٹایا یہاں پہ میں نے دوسری بیٹ شیٹ جو ہے وہ بچھا دی تھی بڑے اچھی طریقے سے سلیکے اور صاف ستھرے طریقے سے اور پھر میں نے جلدی سے تکیا کے کور جو ہے وہ بھی چڑھا لیا تھے جلدی جلدی کیونکہ مجھے بہت ساری کام کرنے تھے بہت زیادہ کام کرنے تھے آج بہت گھر گندہ ہو رہا تھا یہ یہاں پہ پھر میں اڈریسنگ کی ساری چیزوں کو صاف کر کیونکہ ان کو ارینج کر کے رکھا تھا کیونکہ یہ جتنا مرضی صاف کر لو روزانہ ہی پڑ جاتی ہے پتہ نہیں کہاں سے مٹی گھس گھس کے آ جاتی ہے پھر یہاں پہ میں نے روم جو ہے وہ تقریباً صاف کر لیا تھا بیڈ شیٹ کی بیڈ شیٹ پچھا لی تھی کشنز رکھ دیئے تھے اور میں نے ڈریسنگ بھی صاف کر لیا تھا اچھے طریقے سے یہ دیکھیں کتنا پیارا میرا ڈریسنگ لاغ رہا ہے صاف سترا اور پھر یہاں پہ یہ ٹیبل جو ہے اس کو بھی میں نے اچھے طریقے سے صاف کر لیا تھا اور یہ دیکھیں میرا روم جو ہے وہ بلکل صاف سترا ہو چکا ہے میرا گھر جو ہے وہ رینٹ کا ہے تو اس لیے یہ ایسا ہے تو آپ سب دعا کریے گا اللہ پاک مجھے اپنا گھر بھی دے دے یہاں پہ میں نے روم جو ہے صاف کر لیا تھا اور یہ سولر سسٹم پڑا ہوا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے پنکھا میرا بہت گندہ ہو رہا تھا اس کو میں نے سوچا کہ اچھے طریقے سے صاف کر کے پھر رکھوں یہ میں نے یہاں پہ پنکھا صاف کر لیا تھا اچھے طریقے سے اور اس کے بعد مجھے جانا تھا کچن میں یہ کچن کی حالت دیکھیں کتنی گندی ہو رہا ہے آدھے برطن ویسے میں نے دھو لیے تھے پھر میں نے آدھے کی میں نے کہا سوچا کہ آپ لوگ سوچیں گے کہ صاف سترا کچن ہی ہوتا ہے یہاں پہ میں نے کچن کو صاف کر لیا تھا اور برطن برطن دھو دھو کہ جہاں جہاں رکھنے تھے وہاں رکھ لیا اور باقی سارے یہ اس ٹوکری میں رکھ دیا تھا اور یہاں میں نے چیزوں کو رینج کر کے ڈبو ڈبو کو رکھ دیا تھا اب باڑی آگئی تھی کپڑوں کی اور مجھے کپڑے نتانے تھے اور یہاں پہ میں کپڑے دھو رہی ہوں اور یہ دیکھیں جی کپڑے دھول رہے ہیں تو پھر اس کے بعد کپڑے دھو کہ میں نے ان کو سپن کیا اور اس کے بعد میں نے چھت پہ پھلا دیا سوکنے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے میں نے گھر جو ہے دھویا وائپر وغیرہ لگایا اور یہ تھی آج کی میری روٹین اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ تینک یو اللہ حافظ